السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے چانے والا انسان میرا ملی ہے میرا مانے والا مجھے چانے والا دنیا کے کسی میں کونے میں ہوگا میں اس انسان کی حفاظت کروں گا دنیا کے بلاہوں سے اور اس انسان کو اس وقت تک ماؤں سے نہیں آئے گی جب تک کہ انسان اپنے گناہوں سے توبانی کر لگا یعنی مرنے سے پہلے پہلے سے توبانی سید ہوگا باقی اس نے اس میں بہت داری نہیں لیا ہے مگر بھرس پاک نہیں ذمہ داری لیا ہے کیونکہ انسان نہیں ہوگا بہت داری سے پہلے توبہ نشید ہوگا اور جو انسان ماؤں سے پہلے توبہ کر لیا وہ جنرلی ہے اور جس نے برغیر توبہ کے مر گیا وہ جنرلی نہیں ہے انہیں ہمیں کوئی پہلے 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 توبہ کام نہیں فرقو سباک سرکاٹ بچپن سے ان کی اندر دین خدمت کرنے کا جذبہ تھا اور وہ پیدائشی والی تھے ایک انسان ماباپ جیسا ہوتا اولاد بھی ایسی ہوتی ہے ماباپ اگر دیندار ہے تو اولاد جسی کے نقصے کا نمبر چلے گا مابا بگر دنیا داری میں ہے تو اس کے اولاد جسی کے نقصے کا نمبر چلے گا یعنی کہ بڑوں کو دیکھیں مابا کو دیکھیں اولاد سکتا ہے غوثی پاک سرکار کے والد محترم میں بہت بڑے پائناز بھدرو گئے حضور غوثی پاک سرکار علم دین حاصل کرنے کے لئے جب گھر سے باہر جانا چاہے تو اس وقت بغداد میں مدرسہ بہت مصور تھا اور اس وقت اس مدرسے میں پڑھنے والے تعلم حاصل کرنے والے اپنے وقت کے ولی تھے اور پڑھانے والے بھی اپنے وقت کے ولی تھے تو غوثی پاک سرکار سوچی گئے مجھے اس مدرسے میں جائیں گے اور یہ پہنسی کریں گے مگر وہاں جانے کے لئے کوئی آسانی سالن بچہ کے لائے والد نہیں والدہ کے لائے کیسے جانا ہوں تو محلے میں گاؤں میں جسی نے بولا کہ قاپلا جو ہے جیلان سے بغداد جا رہا ہے ان کو معلوم ہو گیا تو غوثی پاک سرکار نے اپنے والدہ مہترمہ سے فرمائے کہ جیلان سے جو ہے قاپلا بغداد کو جا رہا ہے میں اس قاپلے والے کے ساتھ چلا جانا قاپلا بغداد کو جانا ہوں اور اس مدرسے میں جانا ہوں والدہ مہترمہ نے فرمائے کہ یہ بچہ ہے جو چھوٹا عمر چھوٹی ہے تمہارے کیسے جاؤ گئے کیسے جاؤ گئے کیسے جانا ہوں چھوڑے دن کے بعد جانا ہوں غوثی پاک سرکار جو ہے سکوست جد ہوگئے گا نہیں ہمیں جانا ہے تو جانا ہے ہمیں علم حاصل کرنے کے لئے جانا ہے کسی بھی صورت میں غوثی پاک سرکار کے والدہ مہترمہ اس کو مناتے رہے ابھی نہیں جانا تمہارے نہیں جانا سکتے ہو قاپلے والے تیار بھی ہیں اور گاؤں کے قریب سے قاپلا بزر رہا ہے تو غوثی پاک سرکار جو ہے ایک موچے مقام پر جا کے قاپلے والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ قاپلہ جا رہا ہے میں بھی اس قاپلے والوں کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا تھا مقد نہیں جا پایا ان کے والدہ مہترمہ دیکھ لے کہ بچہ اوپر جا کے دیکھ رہا ہے پھل اس قاپلے والوں کو دیکھ رہا ہوں میں اسے کے ساتھ جانے والا تھا آپ میں جانے نہیں دیا قاپلے والوں کو رکھایا گیا غوثی پاک سرکار تیار ہوئے اور غوثی پاک سرکار جب تیار ہوئے قاپلے کے ساتھ جانے کے لئے بغداد کی جاگر محاصل کرنے گا تو غوثی پاک سرکار کی والدہ مہترمہ ان کے خرچوں کے لئے کچھ پیسے جو ہے غوثی پاک سرکار کے والدہ مہترمہ اجاگر کے جیب میں اندر سے ہوئے سیدھی ہوگا بچہ ہے راستے میں گیروہ نہ جانا پھر کہ ہوں جاتا پریشانی سیدھی ہو بسا دی گئے کہ وہاں جانے کے پاس اپنے منزل پہ پہنچ جاؤ گے نکال لینا تو جو بھی سامان تیور میں ضرور تو سرچ کرنا غوثی پاک سرکار کے والدہ مہترمہ فرمائے کہ بیٹا دیکھو زندگی میں زندگی میں کبھی بھی کسی بھی وقت کیسا بھی تمہارے ساتھ معاملہ آ جائے غوط من بولنا کیسا بھی معاملہ آ جائے تمہارے پاس غوط من بولنا سچے قدم رکھنا اور سچی پہ سچائی پہ رہنا تمہیں غوثی پاک سرکار نے فرمائے کہ ہم جان میں یہ سچائی پہ رہوما چلیئے روانہ ہوئے قابلے والدہ ساتھ میں اب جو ہے غوثی پاک سرکار قابلے والدہ جاتے جاتے جو ہے جنگل آیا بہت بڑا میدان ہے وہاں پر اور وہ ایڈیا جو ہے پورا چولی چماری کا ایڈیا تھا اور قابلے والدوں کے ساتھ میں سامان ہے سالو سامان ہے ہیرے جوارہ جو بھی لوں کے پیسے وہ رہے صبح ہے تو اس راستے سے کوئی بھی قابلے والدہ بزرتا تھا صحیح سلامت نہیں بچتا تھا ڈاکو چور جو سے لوٹ لیتے تھے کوئی سامان لوٹ لیتے تھے آدموں میں ختم بہتان ہو جائے اور غوثی پاک سرکار کے قابلے والدہ بزر میں میں وہی ہوا جب اس میدان کو اس جنگل میں پہنچے تکڑے داکو نے کھیل لیا اور صاحب قابلے والدوں کے افتر کوئی سب کا سامان لوٹ لیا ڈاکو کا سردار ایک جگہ وہاں بیٹھا ہوا ہے ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ ساکھ کے ایک سامان نکال لو کسی کا بھی کوئی سامان نہیں چھوڑنا چاہیے ساکھ کو سامان نکال لیا پہنچے نکال لیا جو کہ قابلے والد کے ساتھ تجارت کا سامان تو ساکھ موٹ لیا ڈاکو نے حکم کیا کہ سب آدموں سے پوچھو کہ کوئی انسان اگر کچھ بھی سامان چھپا کے رکھا ہے تو دے دو اگر نہیں دو گے اور ہمیں پتا چل گیا تو ہمار دیں گے اسے ڈاکو کا جو آیا ڈاکو لو سب کو پوچھ جائے تمہارا پر جو بھی سامانیں دے دو اگر ہم تلاشی کریں گے ہی لے گا انہیں مار دیا جائے گا اب انسان جان کیلئے جانی کرتا اولاد دے دو جان پچی تو دوسرا دولت کمالیں گے سب نے کہا کہ ہمارا پر اتنا سامانے اتنا دولت ہے تقیصہ ہی لے لو ہمارا پر کچھ بھی نہیں ہے مگر سب نے انکار کر جائے تمہارا پر کچھ بھی نہیں جو بھی کہا تم لے لیے ہو اب غل سبب سرکار کرنے ڈاکو آیا بولا تمہارا پر کو سامان ہے سلحاؤ ہے یہ کیا ہے انہیں پیسہ ہے دیرام ہے تو ڈاکو نے سوچا کہ بچہ ہے مزاک کر رہا چلا گیا دوسرا ڈاکو آیا تمہارا پر کو سامانوان ہے سونا چاندی ہوگا جو بھی سامان پیسہ ہوگا ہے بلہاؤ ہے میرے پاس دیرکا ہوا ان کی سوچا بچہ ہے مزاک کر رہا ہوا چلا گیا اس طرح کرتے ہیں بہت سارے ڈاکو آیا وہاں پر پوشا اور چل دیرکے بناو سب کو ایک ہی بات دلے ہے میرے پاس تم گرہاؤں کا سردار سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کا پوشا بولے بتاؤ کسی کے پاس سامان چھوٹا دیں اور کس کے پاس بھی چھوٹا ایک ڈاکو نے کہا کہ سردار یہ ہے یہ بچہ ہے تو اس بچے کے پر لائے گیا وہ امر پر پیسہ لائے گیا وہ سب کو سرکار پوشا ہے داکو کا سردار کہ تمہار پاس ہے سب وہ سالو سامان جہو میں ارپاس بھی ہے کہ بتاؤ کہاں ہے جاگٹ تجھے مسلے ہوا ہے میرے کار کریں جو اسے لے تو داکو کا سردار پوشا بتاؤئے ہر انسان تو پوشا گیا پیسا ہے تو اس نے جان کے ذر سے دے دیا مگر تمہارے پاس دینار و دیرہم جاگٹ میں چھپے ہوا تھا تمہارے پورتے میں اسے کوئی کسی نے دیکھا بھی نہیں تو نکال کے کیوں میں دے دیا ہو گھوڑ بھی بول سکتے تھے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں یہ سب ہمارا سامان بچ جاتا تھا غصبہ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو بات ہو نہیں ہے جب ہم اس قابلے والے کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لئے گھر سے روانہ ہوئے تو میرے والدہ ملترمہ نے فرمایا مجھے وسیعت یہ کہ کبھی بھی زدگی میں کبھی بھی کیسا کہ مرحلہ آئے دھوٹ مات بلنا ہمارے پاس مرحلہ آیا ہم نے دھوٹی میں بلا سر سر بول دیا سامان ہے تو ہے مرحلہ پاس داکو کا ساتھ پریشان ہو گیا یہ چھوٹے بچے کے دماغ میں ماں کی وسیعت اتنا مطلب بیٹھ گیا کہ جان خطرے میں دال دیا دولت کو چھوڑ دیا ہو اور صحیح صحیح بول دیا کہ ہمارے پاس پیسا ہے تو داکو کا سردار کہا کہ ایک انسان اپنی ماں کی وفاداری اتنا کرتا ہے کہ وہ انسان کے جان جو خمی دال کی دولت کو دعو پر لگا کہ وہ انسان صحیح بول دیا ہمیں اور ہم اللہ اتبار و تعالی کی کتنے نافرمانی کرتے ہیں اس نے کتنا مردبہ ہمیں جو نافرمانی کرنے سے رکا دیا ہے ایک چھوڑا بچہ ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے اپنی دولت کو دے دیا ہے مجھے تو ایک انسان اللہ کے کتنے نافرمانی کرتا ہے وہ انسان داکو جو ہے سجدے میں گر گیا کہ اللہ ہم نے بہت بلی گناہ کیا بہت گناہ کیا ہے یہ بچہ پر ماں کے نافرمانی نہیں کر رہا ہے مگر ہم کماری کتنے نافرمانی کرنا ہے زندگی میں صبح سے شام تک بہت نافرمانی وہ داکو کا سردار جو سب کو داکو اللہ کے بارکہ میں گناہوں سے توبہ کر لو گوزباق سرکات نے فرمایا کہ ہم اس کے زمانہ دیتے ہیں ہم تمہیں اس چیز کی زمانہ دیتے ہیں اگر تم نے توبہ کیا اس کے اوپر ثابت صدم رہے تو کل تیامت کی دن تمہیں رب سے بخشوانا میری ذمہ داری ہوگی داکو پر صدر خوش ہوگی چلو سچا ہے داکو کا صدر داکو کو چھوڑ لیا اور سب کو اعلان کر دیا اس کے بعد جتنے سامان تھا لٹا ہوا سب کو جمع کیا اپنے حصے کا اور اس کے زندگی میں کون سے کافلے والوں کو لٹا سب کو یاد کرا کہ کون سے کافلے کہاں سے آیا تھا کس کا سامان کون سے گاؤں کا ہے وہ شہر شہر جا کر کے وہ پیسو واپس کیا ہو اور جا کر کے واپس کرنے کے بعد جو اسے کوئی نہیں بچا ایک انسان کا سامان بچیا اسے کوئی پتہ نہیں لگا کون ہے وہ ضریبوں میں تحسن پر کیا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں زندگی جب تک وہ انسان زندہ رہا رب کے بارگاہ میں ہمیشہ روتا رہا کہ ہم نے بچے کو ماں کے نافرمانی کرتے رہنی دیکھائے مولا ہم بھی زندگی میں تمہارے کتنے نافرمانی کیا ہے کتنے گناہیں کیا ہے مرے دلدگ وہ انسان ہم کے بارگاہ میں روتے رہے ہو روتے رہے ہو ہمیں گناہوں پھر توبہ چلیں کسی بھی طریقے سے ہمارے گناہ امام ہو جائیں آج ہم مسلمان کرتے ہیں اپنی اولادوں کو دلگن دیتے ہیں ہم جھوٹنے بولنا غیبت نہیں کرنا چھوٹے نہیں کرنا ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ویسا آج ہم ہم خود بڑے لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو بچوں کو اسی جھوٹ بولنا سکتا ہے ہم بڑے لوگ اگر نمازی کو ترک کر دیتے ہیں نہیں پڑتے ہیں تو ماباپ کو دیکھ اولاد بھی نماز کو ترک کر دیتا چھوڑ دیتا ہے نہیں پڑتا ہے ماباپ جیسا ہوتا اولاد جیسا ہوتا اسی کے نقش کو مکل جلتا ہے پیارے اب انسان جو سوچتا ہے کہ ہماری اولاد جو بڑا ہو جاتا ہے تو ماباپ کی نافرماری کرتا ماباپ کوئی کیر نہیں کرتا ہاں وہ کیر ہو یہ مطلب نہیں ہے ہم تو اپنا پیسہ کمارے اچھا رہے ہیں آپ دیکھو اپنے نگاہوں سے دیکھو دنیا میں کتنے کیا ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماباپ کو تکلیف دیتا دھر سے نکال دیتا پریشان کرتا ہے کھانے کھانے کو درستا دیتا آپ نے کیا اور اسی نے اپنے ماباپ کو گھر سے نکال دیا کھانے کھانے کو ترسا دیا وہ جے کیا ہے چو ایک اولاد نے اپنے ماباپ کی نافرمانی کیا ماباپ کو کیوں پریشان کرتا ہے وہ جے کیا ہے اس کے ماباپ کبھی اس کی گہرائی پہ نہیں کیا کہ میرا اولاد میں نے بچپن سے اس کو محبت سے پالا اور اپنے میند زندگی کی میند کما کے مرے اس کو پالے میں لگا دیا آج مجھے اس کے ماباپ نافرمان ہوئے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انسان کو سرہ دیتا ہے کچھ گناہیں ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں اس کے سرداد دیتا ہے انسان کو سمجھنے کے لئے تو وہ انسان کے ترس سمجھ جاری آئے اس مہوں سے توبہ کرے آج ہم انسان اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو ہمارا نافرمان منا دیا رہے کہ تم میری نافرمانی کرو گے تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کرے گا تم میری بات نہیں سنو گے تمہاری اولاد تمہاری بات نہیں سنے گا تم میرے خر کو آباس نہیں کرو گے تمہارے گھر کو منارے اولاد بران کر دے گا تمہیں گھر سے نکال دے گا وجیح اصل یہ ہے ہم انسان بڑے لوگ جیسے ہم کریں گے ہماری اولاد ایسی کرے گا ہم پانچ وقت کی نماز کو آئیں گے بچہ بھی ساتھ کہاں گے نماز کو نماز سکھ لے گا ایک گناہ بہی بھی آئندہ آپ کے بچے کو آگا لے گا آگا پڑھنے مچے دارے گا آپ کو بھی سوشی ہوگی کہ ہمارا بچہ جو میں نہیں کیا پہلے میرا بیٹا جا کے نماز پڑھو آیا ہم کرتے نہیں ہیں ہمارے پہلے بھی مسجدیں ہوتی ہیں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں مسجدیں بھی آسان ہوتی ہیں تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک انسان جان بوس کے گناہ کرتا ہے جان بوس کے گناہ کرتا ہے تو جہنم میں اس انسان کو خوے میں ڈالا جائے گا اور اس خوے کی گہرائی اتنی ہوگی پانچ سو سال تک وہ انسان اوپر سے نیجے خوے میں گرتا رہے گا بولو ہم انسان آجی اوپر زردہ خودے نیجے دیکھے تو چکر آتا ہے پانچ سو سال تک اس خوے میں آپ گرتے رہیں گے اور فرخالی نہیں آگ رہے گا اس پر اس آگ میں جلتے ہوئے نیچے گرتے رہے گے پانچ سو سال تک اب نیچے جانے میں پانچ سو سال لگا پھر وہاں سے اوپر آنے میں کتنے سال لگے رہے ہیں کتنے تقلیف ہوتی ہیں آج دنیا میں ہمارا خات انگلی اگر زردہ جل جائے تو انسان برداشت نہیں کر پاتے ہیں تقلیف ہوتی ہیں دوائی لیتے ہیں پٹی لگاتے ہیں جہنم میں کیا ہوگا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اسا آپ کو کون سمجھائے گا وہاں جب انسان کو جہنم میں دالا جائے گا تو کون بچانے والا نہیں ہوگا دنیا میں تمہیں دوائی کو گر دیکھے گا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا تو سننے والا بھی نہیں ہوگا لیکن انسان جہنم میں آنے گانے والا گھلے میں اٹک جائے گا اسے پانچ سو سال تک کوئی انسان چلاتا رہے گا مجھے پانی دو مجھے پانی دو کتنے سال پانچ سو سال تک آج دنیا میں ہم انسان دیو کھانے کھا دکھا دیئے مگر گلے پر کھانے کا نبالہ اٹک جائے سانس اوپر نچے ہو جاتی ہے جب تک پانی نہ دیئے سانس بند ہو جاتی ہے مگر وہاں پر پانچ سو سال تک وہ انسان پانی مانگے گا پانچ سو سال کے بعد مالک جہنم کا جو دروبہ ہے وہ آئیں گے پوچھے میں بولے کیا بات ہے جہنم کا فرشتہ کہے گا کہ اس کو پانی پیش کیا جائے خوالتا ہوا پانی لائے گا کہ وہ انسان پینے کے لئے اپنے موچے خریب میں جائے گا جسم کا پیورا چمڑی اس کا جل کے دل کے لئے پانی کے سر کا بھائے جائے گا اتنا گرم ہوگا وہ پانی پانی گرمی اتنا خوالتا ہوا پانی ہوگا اب وہ انسان خوش بھی کرے جان بچانا ہے سانس آریے تو جاری ہے پانی جیسے وہ انسان خلق میں اتارے گا جسم کے پرزہ پرزہ اس کا ریزہ ریزہ ہوگی پانی گرمی جائے گا کس کے لئے ہے یہ بے نمازوں کی سزا ہے جھوڑ گلے والوں کی سزا ہے اپنے ماباپ کو تکلیف دینے والوں کی سزا ہے آج ہم انسان سب کرتے ہیں پیارے ایسی اگر ہم رہیں گے دنیا میں ایسی ہم برایاں کرتے رہیں گے پھر اللہ تبار مطلب ہمارے پر رحمت نہیں نازل کرے گا آج دنیا میں ایک سے ہر انسان پریشان ہے مگر کوئی انسان یہ سوچا ہے کہ ہم اللہ تبار مطلب کی بارگاہ میں ہم توبہ کرے اپنے گناہوں سے سچے دل سے اور اللہ کے بارگاہ میں اس پریشانی سے بچنے کے دعا کرے کرتا ہے آج دعا کر لیا مان لیا جو میں بھی آیا نماز پڑھا توبہ کر لیا مان لیا باہر کیا پھر گناہ ویسے توبہ اللہ مبول نہیں کرتا ہے توبہ اس کو اللہ تبار مطلب اس توبہ کو خبر کرتا جسے توبہ کے نسوحہ کہا جاتا ہے یعنی ایک مرتبہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا مرے دم تک پھر گناہ نہیں کرنا ہو جا اس کو نلدی میں ہو جائے اللہ مطلب اگر جان دس کے نہیں کرنا ہوئے جاتا آج ہم انسان ویسا نہیں کرتے ہیں مشیل میں آئے توبہ کر لیا باہرگا توبہ کر لیا اس کو کوبول نہیں کرتا آج انسان بیمار ہے شفا مانگتا اللہ کے بارگاہ میں شفا نہیں ملتے ہی اسے سڑکتا راتا ہے زدو کے سنم ہو جاتے ہو سکتا راتا ہے سڑکتے ہوئے بیماری میں شفا نہیں ملے ایک انسان جو ہے اولاد سے پریشان ہے اللہ کے برے میں دعا مانتا ہے نہیں خبر ہوتی ہے کیوں وجہ یہی ہے کہ آج ہم گناہیں اتنے کر لیے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعا کو ہمارے مو پہ مار دیتا ہے تم تمہاری دعا خبر نہیں کریں گے پھر تم توبہ کرو گناہ سے تم شفا مانگ رہے ہو پھر گناہ سے دعا کرو پھر ہم تمہیں شفا دیں گے پھر دعا کرو تم آج ہم کرتے ہیں نمازوں کو پڑھتے ہیں ہم انسان زندگی ویسا مزاری جس سے اللہ ان کے رسول ہم سے راضی ہو جائے زندگی ویسا مزاری جس سے اللہ ان کے رسول ناراض ہو جائے لوگ اگر ناراض ہو جائے دنیا میں تباہی ختم آخر کی زندگی ہماری ختم ہو جائے باقر دعوت الحمدلہ رب العالمین مستفیلہ رب العالمین بزدگی آتے ہوئے لے